جی اسلام علیکم میں ہوں نیاز خان میرانی تو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری فارم سے ہے تو اس ٹائم ہم اپنی قراب کے اندر موجود ہیں قراب کا نام ہے گھیا توری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تین ایک قراب میں لگائی ہوئے گھیا توری سامنے آپ کو بیلدار بھی نظر آ رہا ہو گا تو آج اس گھیا توری کو لگائے ہوئے تقریباً دس دن ہو گئے ہیں دس دن ہو گئے ہیں پہلے ہم نے ایک دن پانی لگایا جب سوئنگ کی جیسے سیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ایرکیشن شروع کر دی اس سیڈنگ کے بعد دوسرے دن بھی ہم نے اس کے اندر پانی چلایا آج پھر دس دن بعد ہم اس کو پانی لگا رہے ہیں یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی چال رہا ہے اس کے اندر تو اب پانی لگانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ تاکہ جو سیڈنگ جو ہم نے کی تھی پراپر طریقے سے وہ اپنا جرمنیٹ نہیں ہو سکی اس میں جرمنیشن میں تھوڑی جو ہے اپنا جرمنیٹ ہونے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی اس لیے ہم لوگ نے اس میں دوسرا پانی بھی لگانا شروع کر دیا تیسرا پانی ہے اس کا سوری تیسرا پانی ہے اس کے اندر تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اپنا یہاں پہ جو ہے جرمنیٹنگ جرمنیشن جو شروع ہے اس کے اندر اور باقی جو بچہ کچھ نہیں نہیں ہو سکی تو اس کی بھی کنڈیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جرمنیٹن ہو چکا ہے اور باقی جو جرمنیشن جس کی نہیں ہوئی گیپ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو پانی لگایا تاکہ یہ باقی جو بھچ رہا ہے وہ جرمنیشن ہو جائے پانی لگانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیڈنگ کریں سیڈنگ کرنے کے بعد چھوڑی طور پر اس کو پانی لگا دیں ایک دن پانی لگا دیں اس کو پھر 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 اس ق hvisبؤ پر اس کو آپ آس زمین کی کنڈیشن دیکھ کے پانی لگائیں اککہ زمین کو پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے یا بھی تھوڑی دیر ہے اس کو پھر اس کنڈیشن سے آپ دوسرا پانی لگائیں پھر تقریباً دس دن بعد آd کک زمین کے کنڈیشن دیکھیں گے کہ کیا اس کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پھر اس طریقے سے آپ اس کو ایڈکیشن کریں گے تاکہ جو باقی جتنی بھی گروہت ہونی ہوتی ہے دس سے بارہ دن میں ہو جاتی ہے باقی جو گروہت نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم اس کو پانی دیتے ہیں تاکہ اس پہ نمی پہنچے ان پودوں پہ جو اپنا بھیج ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جرمنیٹ میں اس کو جیسے اس پہ اپنا یہ پانی پہنچے گا پانی کا جو وطر ہوتا ہے وہ پہنچے گا تو پھر وہ جرمنیٹ اپنی سٹارٹ کر دے گا تو پچھلے سال ہم لوگوں نے سر گھیہ توری لگائی تھی وہ تقریباً تھی چار اکڑ کے قریب اب چار اکڑ سے ہم نے بڑھا کے اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے دو اکڑ یہ ہیں ایک اکڑ جس میں پانی چل رہا ہے ایک اکڑ اس سے آگے ہے یہ ہو گئی چار اکڑ اور چار اکڑ دوسرے ہیں جو اس سے پہلے والے ہیں آٹھ اکڑ وہ ہو گئے اور تقریباً تین اکڑ اور گیارہ اکڑ پہ گئے ہیں کیونکہ پچھلے سال اس گھیہ توری نے ہمیں بہت بڑا بینیفیٹ دیا ہے بہت فیدہ دیا ہے کیونکہ یہ ایک تو چھے ماہ کی فصل ہے سر کیونکہ یہ چھے ماہ پورا چھے ماہ چلتی رہتی ہے پورا چھے ماہ یہ فصل ہمارے چلتی رہتی ہے اور کافی سارا ہمیں فیدہ بھی اس نے پچھے سال دیا اس لیے ہم نے چار اکڑ سے بھر کے الحمدللہ ہم گیارہ اکڑ پہ چلے گئے تھا کہ اس کو چھے ماہ جب ہم چلائیں گے تو کافی سارا بینیفیٹ ہوگا اور مارکیڈ میں اس کے ریٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں مارکیڈ میں اس کے ریٹ بھی کافی ہائی ہوتے ہیں اور چھے ماہ تک یہ سبزی ہماری چلتی رہتی ہے اس پہ ایک تو بیماری اٹیک بلکل کام آتا ہے سر اور جیسے نیو یہ ہم نے ارلی لگائی ہوئی ہے جیسے یہ مارکیڈ میں جائے گی تو اس ٹائم ریٹ کافی ہائی ہوتا ہے پانچ کے جی کام شاپر اس کا اپنا جو کرتے ہیں بھرتے ہیں سر اس کی پیکنگ جو ہوتی ہے اور تقریبا ڈیلی بیس پہ ایک اکڑ سے ہمیں پینتیس سے چالیس شاپر نکال جاتے ہیں گیا تو یہ کہ فی اکڑ سے پینتیس چالیس شاپر پچاس پانچ پانچ کے جی والے تو آپ دیکھ لیں اس میں کتنا فیدہ ہے سر تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اپنے ہوسٹ نیاز خان میرانی کو اجازہ دیں دعوں میں یاد رکھنا اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور صحیح کرتے رہیں مہربانی شکریہ